بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب پہری سے ہوں گے دوستو وہ میرے پاکستانی بھائی اور وہ پاکستانی فیملیز جو پاکستان میں سٹک ہیں اور وہ دبائی آنا چاہ رہے ہیں پر دبائی نے جو گورنمنٹ نے وہ ڈیٹس کو ایکسٹینٹ پر ایکسٹینٹ کر رہی ہے تو وہ لوگ جو پاکستان میں سٹک ہیں اور وہ اب دبائی میں کیسے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں آپ فیس بک پر دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے کہ آپ کو جو ہے بہت غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے یعنی کہ دبائی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کوئی ایسا افیشل لیٹر جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا یا کوئی ایسی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی کہ ہم اس ڈیٹ کو جو ہے وہ ساری اوپنی کرنی شروع کر رہے ہیں یا اس ڈیٹ کو ہم جو ہے وہ فلائٹ اپریشن جو ہے اس کو اوپن کر رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسی ایمیل جو ہے یا ایسی اناؤنسمنٹ ایسی جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہاں یہاں تک سنا ہے کہ پہلے تھرٹی ون جولائی تک اس کے بعد ایکسٹینڈ ہوا ساتھ جولائی تک یہ انڈیا کے لیے بھی ہے اور پاکستان کے لیے بھی پر ابھی جو ہمارے سورسز ہیں یا جہاں تک میں نے انفرمیشن جو ہے وہ گیٹ کی ہے اس کو حاصل کیا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ساتھ اگست سے بھی زیادہ اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے تو بہت سارے میرے ایک کچھ ایسے دوست ہیں جو دو تین سورسز جو ہے ان کو استعمال کر کے جو ہے وہ دبائی پہن چکے ہیں تو یہ نیوز جو ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے کہ وہ آپ دبائی پہن سکتے ہیں ایسا پوسیبل نہیں کہ آپ دبائی نہیں پہن سکتے کچھ ایسی سپیشل جو فلائٹس ہیں وہ ابھی بھی چل رہی ہیں جیسا کہ جن کے پاس گولڈن ویزے ہیں یا جنہوں نے ایکسپو کے لیے جو ہے وہ آنا ہے ان کے لیے کچھ ایسی سپیشل فلائٹس جو ہے وہ چل رہی ہیں ایسا بالکل نہیں کہ سب کچھ بند ہے کچھ بند نہیں ہے جو نارمل طبقہ ہے یا کچھ نارمل فیملیز ہیں یا لوگ ہیں اس کے لیے یا نارمل فلائٹ اپریشن جو ہوتا ہے جو نارمل دنوں میں جو اپن ہوتا ہے وہ فیلہ حال جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے یعنی کہ اس کو اکسٹینٹ کیا گیا ہے تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو میں بساتے اپنے خود ایک فرنڈ سے ملا ہوں اس نے جو کیا ہے اس نے اسلام آباد سے ایک فلائٹ لی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس نے اسلام آباد سے فلائٹ لی پہلی ترکی کی ترکی سے اس نے وہاں پہ سٹیک کیا فورٹین ڈیز کا سٹیک کر کے وہاں سے پھر وہ آیا دبائی یعنی کہ اس کو اگر اب آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس پہ کتنی لاغت آئی تو میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پہ لاغت کتنی تقریباً اس پہ جو لاغت آئی ہے پیسی آٹسٹ انکلیوڈ وغیرہ ہر چیز جو ہے اس کو ایک پیکیج ملا تھا اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو کومنٹ میں یا ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر بھی شیئر کروں گا آپ ان سے کانٹیک کیجئے اگر وہ لوگ جو افورٹ کر سکتے ہیں اور دبائی آنا چاہتے ہیں ارجنٹ بیس پہ تو وہ اس نمبر پہ کانٹیک جو ہے وہ کر لیجئے گا اچھا میں بتا رہا تھا کہ اس نے کتنے پیسے پے کی ہے اس نے جو پیسے پے کی ہے وہ دو لاکھ ستر ہزار روپے جو ہے اس نے پے کیے ہیں یعنی کہ کچھ لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں کہ یہاں پہ آؤ یہاں سے آؤ یہاں سے آؤ ایسا بلکل نہیں ہے بہت سارے لوگ جہاں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو ان کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا ہے اس کے بعد جو بتاتا چلو آپ کو بات دوسرا سٹیپ جو ہے دوسرا سورس آپ کون سا استعمال کر سکتے ہیں اگر بات کرتا چلو کترگی یعنی کہ بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں وہ آپ کو کہیں گے کتر سے کتر سے بلکل آپ کتر سے بھی ویا کتر سے بھی جو ہے آپ دوبائی پہنچ سکتے ہیں پر آپ کو کرون ٹائن جو ہے وہ فورٹین ڈیز جو ہے وہ لازم کمپلیٹ کرنا پڑے گا یعنی کہ اگر آپ کتر جاتے ہیں کتر جانے کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں فورٹین ڈیز فورٹین ڈیز کے بعد آپ یہاں آتے ہیں اچھا کتری ریال آپ کے پاس کتنے ہونے چاہیے ہیں زیادہ زیادہ میکسیمم آپ کے پاس جو کتری ریال فورٹین ڈیز کے جو ہونے چاہیے وہ تین سے چار سو کتری ریال جو ہے وہ انف ہیں یعنی کہ وہاں پہ ٹائم گزارنے کے لیے فورٹین ڈیز کا اگر بات کرتا چلے ترکی کی تو ترکی میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فائف ہنڈر جو ان کی کرنسی ہے یعنی کہ یورو شاید وہاں پہ چلتا ہے تو وہ جو ہے فائف ہنڈر تک آپ کو انف ہوگا کہ آپ وہ فائف ہنڈر میں آپ کا جو بجٹ ہے اس کے اندر اندر جو ہے آپ کا فورٹین ڈیز جو ہے وہ نارمل کٹ جائے گا یعنی کہ آپ کو ایک پیکیج دیا جاتا ہے ویسے یہ ایکسٹر کرنسی رکھنا جو ہے اچھا ہے دبائی جب آپ آئے تو اس کو آپ کنورٹ بھی کروا سکتے ہیں تو ویڈیو ویسے کافی لمبی ہو چکی ہے تو میرا مقصد تھا کہ آپ کو گائیڈ کرنا کہ اگر کسی نے بھی کسی فیملی نے یا کوئی ایسا دوست یا کوئی بھائی ہے جو ارجنت بیس پہ دبائی آنا چاہ رہا ہے پاکستان سے ابھی یہ بات ایمریٹس کی یا اتحاد کی یا پی ای کی ہر طرح سے ہم اپنے استعمال کرتے ہیں اور چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلائرز کب تک اوپن ہو رہی ہیں پر ابھی تک فلائرز کا کسی قسم کا کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آرہا کہ یہ اوپن ہوتی ہو ہی ہمیں نظر نہیں آرہی تو دوستو اگر آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہے آج کی اپڈیٹ جو میں نے آپ دی ہے وہ اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل کو آپ نے سسکرائب کرنا ہے اور بیل آئی کر پر کلک کرنا ہے تاکہ میری جو ویڈیو جو میں ویڈیو آپ کے لئے بنا آپ تک بہت آسانی اور جلدی پہنس سکے تب تک کے لئے اجاز دیجئے اللہ نگے بان